نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیس سمار سونی تو جیسا کہ میں چھوٹا سا اپ ڈیٹ پہلے دینا چاہوں گا آپ کو کچھ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے تو میں بولنا چاہوں گا اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پلیز بیڈیو کو نہ دیکھیں اگر آپ بیڈیو نئے ہیں آپ فریسر ہیں آپ کو کام سیکھنا ہے تو آپ بیڈیو کو دیکھیں نہیں تو آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ مت دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ آپ دیکھیں تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر بیڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بلکل مت دیکھیں بٹ جن کو سمجھنا ہے وہ بیڈیو کو لازٹ تک دیکھیں اور اس ویڈیو میں ہم نے لے کر کے آیا ہے ہارڈ ورسے ریلیٹڈ ویو کے لیٹس فون وائی نائنٹی تری کی پورے آئیسی ڈیٹیلنگ فالٹ فائنڈنگ اور آئیسی ڈیٹیلنگ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں کسی فالٹ کسی جی آر اور کسی وولٹیج کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں میں اس میں کیا کیا پرولم آ سکتی ہے آئیسیو سے ریلیٹڈ میں آئیسیو سے ریلیٹڈ بات بتاؤں گا ساری چیزے کی آئیسیو میں کون سی آئیسی سے کیا فالٹ آ سکتا ہے کون سی آئیسی کیا کام کرتی ہے تو فرینڈز میں پھر سے کر رہا ہوں میں کسی بھی ٹپس کی ریڈنگ اور بولٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ٹریسنگ کی کلاس ہوتی ہے ٹریسنگ کو پاپر طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو کلاس جوائن کرنا پڑے گا چلیے دیر نہ کرتے ہوئے میں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویو کا میں پہلے دکھا دوں آپ کو ویو کا یہ وائی نائنٹی تری یہ دیکھیں ویو کا وائی نائنٹی تری موڈل ہے جس میں آپ کی ساری نوٹس میں آپ کو بتاؤں گا ہر ایک ڈیٹیل بتاؤں گا نیٹ ورک چارجنگ گرافکس لائٹ آئیسی یہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں کرنے والا ہوں آئی سیو پہ نہ کی کسی ٹپس نہ کسی ریڈنگ نہ کسی بولٹس پہ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لاشت دیکھئے اور نہیں تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں چلیے تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نیٹ ورک سے تو یہ جو بورڈ ہے یہ بورڈ کا لی آؤٹ ہے میرے فرینڈ سیو پہ بولنا چاہوں گا یہ اپر اور لوگر بورڈ ہے دونوں بورڈ آپ کے مل گئے وائی نائنٹی تری کا یہ بورڈ ہے اپر اور لوگر دو بورڈ ہوتے ہیں ایسے آپ بورڈ سے کبھی آپ لیا آؤٹ سمجھ سکتے ہیں ساری چیزیں سپ بائی سٹپ سمجھ سکتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیٹ ورک سیکشن ہے جو آپ اتنا یہ سٹیکچر سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا نیٹ ورک سیکشن ہے نیٹ ورک سیکشن میں اگر آپ کے نیٹ ورک فارٹ آتی ہے تو آپ کیا کیا کر سکتے کیا کیا چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نو سرویس کی بات کرتے ہیں 3G 2G میں کنورٹ ہو رہا ہے مطلب آپ 3G نیٹ ورک بنا رہا ہے پر 4G نیٹ ورک نہیں بنا رہا ہے اس میں دو آر ایف لگا ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویو کے لیٹس ہینڈ فون میں دو آر ایف لگے ہوئے ہیں ایک آپ کا 3G 4G کے لیے لگا ہوا ہے ایک آپ کا نو سرویس ایک آپ کا نیٹ ورک تو دکھاتا ہے بٹ آپ کی کالنگ نہیں ہوتی ہے تو آر ایف 5428 میں پہلے آر ایف کی بات کروں گا پہلے آر ایف میں آپ کا یہ 3G 3G اور 4G کو سپورٹ کرتا ہے میں پہلے بتانا چاہوں گا پہلے آر ایف میں 3G اور 2G کو سپورٹ کرتا ہے دوسرے آر ایف میں میں بتانا چاہوں گا اس میں آپ کا جیسے نیٹ ورک تو ہے پر نیٹ ورک سگنل بھی آ رہا ہو یا آیا تو آپ نے جیسے ہی کال کرتے ہیں ویسے نیٹ ورک چلا جاتا ہے تو آپ کو سیکنڈری آر ایف میں یہ سمجھ میں آ رہا ہو تیسری چیز نو سرویس کا جو کال کرن سی پیو میں جو سب سے بڑا مین میٹر ہوتا ہے ڈبلو ٹی آر یہ آپ کی ڈبلو ٹی آر لگی ہوئی ہے ان میں جو آپ کے آج پاس کائپسیٹر دکھ رہے ہیں ان میں وولٹیجز آنے چاہیے 1.8 سے لے کے 2.8 اس میں پرائمری وولٹیج سیکنڈری وولٹیج دونوں وولٹیجز ہونے چاہیے اس میں آپ دیکھ سکتے یہ ڈبلو ٹی آر ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ڈبلو ٹی آر 2965 2965 یہ کالکم میں لگے ہوتے ہیں کالکم کے سی پیو میں آپ کا کالکم کے بورڈ میں آپ کا اس میں ڈبلو ٹی آر ملے گا تو میں نے جو پہلے بورڈ اپو کا رینو کے بارے بتایا تھا یہ آپ کا بیو آپ کا جو بیو ہے یہ آپ کا ڈبلو ٹی آر ہے 2965 اس میں آپ کا ریوڈیو فیکوینسی مدف سگنل کو بڑھاتا ہے اس میں نو سر بھی سب سے آدھا پرولم میں کالکم کا میں بات کروں نیٹ ورک سے ریلیٹڈ اب سب سے پہلے ڈبلو ٹی آر کو چینج کریں نئی ہوتا ہے تو پھر آپ کو دونوں آر ایف کو ایک ایک بار ریبال کرنا پڑے گا تو آئی ہو آپ کو فرینڈ سیر سمجھ میں آ رہا ہوگا اور ریوڈیو کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے فرینڈس آپ کو آئی ہو بہت اچھے سوار ڈیٹیل میں آپ کو دینے کی پوری پوسیس کروں گا یہ جو چھوٹی سی آئی سی لگی ہوئی ہے یہ ریڈیو فیکوینسی سگنل کو بوسٹ مطلب کم جگہ نیٹ ورک میں نیٹ ورک کو بوسٹ کرتا ہے آئی ہو یہ اس کے آنٹینہ سوچھ ہوتی ہے یہ آپ کا پورا نیٹ ورک سیکشن ہے یہ آپ کا پورا لیئر آؤٹ نیٹ ورک سیکشن ہے تو ویڈیو لمبی ہو سکتی فرینڈس تو آپ اس کے لیے ویڈیو کو لاش تک دیکھیں ساری ڈیٹیل آپ کو step by step ملے گی تو آئی ہو آپ کو نیٹ ورک سیکشن میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا آپ سب پہلے نیٹ ورک ملے ویڈی چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ دونوں رف کام کرنا ہے چلی تو آگے بڑھتے ہیں فرینڈس آگے ہم آگے بتاتے آپ آگے کیا کرنا ہے آگے جو آپ کے لگی ہے اس ویو وائی 93 میں دو پیم اس میں بھی لگا ہوا ہے اس پیم لگا ہوا ہے تو مین جو ہوتا ہے پیم ہوتا ہے پاور مینجمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں تو ہم پہلے دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے لگی ہوئی ہے پیم پیم لگی ہوئے پیم 4 3 9 اس میں کالکم سی جو کی پاور مینجمنٹ کا کام کرتی ہے یہ پیم آئس جس کے آج سارے لگے ہیں اگر یہ پیم صحیح ہوگی تو اپنے آٹپوٹ بولٹیجز نکالے گی پیم 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 لگا ہوا ہے جس میں سارے بولٹیجز کے کنٹرولر ہوتے ہیں تو اور اس میں پاور آن آف سے لے کر پاور آن آف سوچ سوچ سلپ موڑ میں جاتی سارا ڈاٹا ریکبری بولٹیجز جو آپ سلپ موڑ میں جانے کے باد اور سلپ موڑ آنے کے بات جو بولٹیجز بناتی ہے وہ یہ بولٹیج ہوتی ہے یہ پیم کا کام کرتی ہے پیم آئی اس میں دو پیم لگے ہوئے ہیں میں آپ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا اس میں دو پیم لگے پیم اور پیم آئی لگے ہوئے ہیں ساری چیزیں میں آپ بتانا چاہوں گا اب ہم بات کرتے آگے لائٹ کی ڈسپلی گراف فکس لائٹ کی بات کرتا ہوں لائٹ آئی ہوں یہ آپ کی لائٹ آئی سی ہوتی ہے جس نیچے میں دکھانا چاہوں گا آپ کو جس نیچے ہاں پہ اس کی گرافکس آئی سی لگی ہوئی ہے اس ایم 5328 آپ ہمیشہ اس کو نوٹ کر کے چلیں ہمیشہ اس کو نوٹ کریں آپ ہمیشہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا فرنڈز اور سٹڈڈنٹس ہمارے سسکرائیبر آپ ہمیشہ ان آئی سیو کے نمبر کو نوٹ کر کے چلیں جہاں کئی پہ آپ کو چپٹی سی اور اس ایم 5328 کر کے لکھا ہو وہ آپ کی ڈسپلی گرافکس آئی سی ہوتی ہے تو آئی ہوب آپ کو لائٹ سیکشن اور آپ کو پاور مینجمنٹ کی اور آپ کی نیٹور سیکشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کی کامپنینٹ صحیح ہیں آپ کی ٹریکز صحیح ہیں تو ڈائریکٹ آپ کو ان آئی سیو پر کام کرنی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی آئی سیو کے بارے میں ہم ڈیٹیل دیں گے اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی آئی سیو جو بورڈ میں لگی ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہیں کیا کام نہیں کرتی ہیں تو چلیئے ہم آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے نیٹورک بتایا اور گرافکس بتائی اور یہاں پہ آپ کی لگی ہے لائٹ آئی سی چلیئے اب ہم نیچے والے بورڈ میں آتے ہیں اس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ پہلے والے بیوڈو swag ہم نے بتایا تھا جو آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اوپر آئی سی کی اوپر لکھا رہتا ہے آپ کا کیوں سی آپ کی آئی سی کو پر لکھا رہتا ہے میں فرینڈ بتانا چاہوں گا آپ کو WCN اگر WCN رہتا ہے یہ آپ پر WCN Wi-Fi نیٹورک Bluetooth کی آئی سی ہوتی ہے Wi-Fi Bluetooth کی آئی سی ہوتی ہے WCN WCN یہ آئی سی نمبر ہے 3680 جو بھی لگی ہے اور یہ WCN جو ہے یہ آپ کی Wi-Fi Bluetooth کی آئی سی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا Bluetooth سے پرولم ہے تو اس میں آپ کو 3 voltage check کرنے ہوتے ہیں پہلا آپ کا input voltage دوسرا آپ کا EN signal چوتھا اس کا output تو یہ سارے voltage آپ کو check کرنا ہوتا ہے 1.8 2.8 اور یہ voltage آپ کو check کرنے ہوتے ہیں نہیں تو اس کا VCO جو لگا ہے VCO کو آپ کو change کرنا ہوتا ہے تو آپ کا Wi-Fi Bluetooth Detection کام کرنے لگے گا تو IHOB آپ کو یہاں تک جانکاری بہت اچھی لگی ہوگی ساری چیزیں اب یہاں پہ ہم جائیں گے اب اس میں ہم بتانا چاہیں گے جو اس کی MMC لگی ہوئی ہے اس میں RAM ROM دونوں کمپریس ہوتا ہے EMCP ہے یہ اس میں آپ کا Samsung MMC لگا ہوا ہے اس میں Samsung MMC لگا ہے جس میں آپ کی programming logo اور restarting میں نے اگلے ویڈیو میں بتایا تھا اور اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کا logo پہ stack ہے اور phone restart ہو رہا ہے تو آپ کو ایک بار اس کو reprogramming کرنی ہوتی ہے آپ revolve کریں گے اس کو reprogramming کریں گے آپ restarting problem ہو سکتی ہے اور اس میں دیکھئے Qualcomm SDM اور جو پرانے Qualcomm CPU ہوگا اس میں لکھا MSM اور اس میں جو نئے لیٹس handphone آئیں گے اس میں لکھا SDM تو آپ یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھ پیم آئی لگا ہے تو اس میں آپ مرتان چاہوں گا اس میں charging section اور آپ power on off 1.8 voltages included ہے اس کے بغل میں code register بھی لگا ہوا ہے اور آپ charging نہیں بنا رہا ہے charging کام نہیں کر رہا سب سے پہلے code register اس کے بعد جانا ہے PM I paint جس میں آپ آئی جس میں آپ on off کی اور اس میں آپ charging section included PM 2 PM لگے ہوئے اس میں main PM اور PM آئی اس میں آپ charging section اور light section included ہے تو آئی ہو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا اس کے جس باجو میں اس میں R.D.O. IC لگی ہوئی ہے R.D.O. C. K.3 18 آپ ہمیشہ اس کو نوٹ کر چلئے کہ ایک IC پر چھوٹی س IC لگی ہوئی ہماری R.D.O. IC کون س ہے تو اگر اس میں K.3 18 اگر کھیں IC پر دیکھیں Qualcomm میں تو وہ آپ کی R.D.O. IC ہوگی جس میں آپ رنگر سپیکر سارے section add ہوتے ہیں کبھی headphone کا problem آئے تو سب سے پہلے آپ اس میں IC کو change کریں اس کے بعد PMI یا PM پر ور کریں تو آئی HOPE آپ کو ی آئی کو ڈیٹیلنگ فرنڈز آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اور اگر یہ اچھے لگی ہوگی تو لائک اور سسکرائب بلکل نہ بھولیں اور ان کی لی آؤٹ اور ان کی سٹیمیٹک ڈائیگرام پر سپلائن بھی سیئر کریں گے تو آئی آئی ویڈو آپ اچھے لگی ہو تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں Thank you